اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم آج ہم یہ ایک نئی فسیلٹی اسلامباد کے لیے جو بنی ہے اس کو دیکھنے کے لیے آئے تھے تیاری جو ہے وہ الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے یہ اسی کوشش کا حصہ ہے جو سارے پاکستان کے اندر کی جاری ہے کہ ایک طرف تو یہ جو وبا جو پھیلی بھی ہے اس کے اوپر قابو پایا جا سکے اور اس طریقے سے قابو پایا جا سکے کہ ساتھ ساتھ دوں کا روزگار زندگی بھی چلتا رہے اور دوسری طرف جو صحت کی سہولیات ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر لوگ بیمار ہوتے ہیں تو ان کے علاج کے لیے جو فسیلٹیز ہیں جو سہولت ہیں اس کو بھی تیزی سے اس کے اندر اضافہ کیا جا سکے اسی سلسلے کے اندر وزیراعظم کی ہدایات کے اوپر انڈی اے میں نے اس سپیشلائز ہاسپٹل کا پر کام شروع کیا تھا اور جیسے ایک نیشنل امرجنسی کی سپیرٹ کے ساتھ کام کیا گیا صرف چالیس دن کے اندر یہ فسیلٹی جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو مکمل کیا گیا اور یہ جو پوری اس اسپتال کی کہانی ہے وہ ایک قومی جذبے کو ریفلیٹ کرتی ہے جس طریقے سے ایک انقلابی طریقے سے ایک امرجنسی لے کر اور قومی فریضہ لے کر جس تیزی حمل کیا گیا اسی طریقے سے اس کو جب جب چلانے جا رہے ہیں اس کے جو شروع ہو رہا ہے جس طریقے سے ابتدا کی جا رہی ہے یہاں پر کام کی وہ بھی قومی جذبے کی اظہار کرتا ہے اور یہاں پر جو لوگ ہمارے ٹاکٹرز ہیں جو ہیلٹ کے سٹاف ہیں جو سابائیں ہیں ان کا میں خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور یہ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان ایٹس بیسٹ کہ جب مشکل کا وقت آتا ہے تو تمام پاکستانی جو ہیں وہ اپنے ملک کے لیے اور اپنے ملک والوں کے لیے خدمت کے لیے پرخلوص جذبے سے نکلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں جو جو ان کے بس میں اور وہی ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی تریاریاں تمام مکمل ہیں اگلے ہفتے وزیراعظم جو ہے وہ آ کر اس کا اقتطابع کر دیں گے اور جنرل افزل کو اس موقع پہ چیمن ان ڈی ایم او کو میں خصوصی طور پہ ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جس طرح سے ان کی ٹیم نے صرف یہاں نہیں سارے پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جو اضافہ کیا جا رہا ہے صحیح کی سہولیات کے اندر اور خصوصی طور پر جس چیز کی کمی محسوس کی گئی جو ایک کرٹیکل چیز بن گئی یعنی ایسے بیڈز جہاں پر اکسیجن سپلائی کی جا سکے چاہے وہ لو فلو اکسیجن ہو یا ہائی فلو اکسیجن ہو یا اگر کسی کو ونٹیلیٹر کی ضرورت پڑے تو صرف ایکوپمنٹ کی فراہمی نہیں لیکن وہاں پہ اکسیجن سپلائی سسٹم سٹ اپ کرنا وہ تمام سہولیات مہیا کرنا سارے پاکستان میں کام ہو رہا ہے اسلامباد کے اندر جو اگزسٹنگ ہاسپٹلز ہیں وہاں پیمس کے اندر پالی کلینک کے اندر سی ڈی اے میں فیڈل میں تمام میں کپاسٹی کا اضافہ کیا گیا ہے صرف پچھلے دو ہفتے کے اندر ایک سو نوازی بیٹس کا اضافہ کیا گیا تھا اور یہ جو فسیلٹی ہے دھائی سو بیٹس کی فسیلٹی انشاءاللہ اب اگلے ہفتے یہ بھی تیار ہو جائے گی تو میں پوری ٹیم کا جو لفظل کا انڈی ایم اے کی ٹیم کو اور تمام جو ڈاکٹرز ہیں یہاں پور ہیلت کے سٹاف ہیں یہاں پہ ان سب کا مشکریہ بیدہ کرنا چاہتے ہیں شکریہ بیٹس کی فسیلٹی بات بڑی سادہ سی ہے اور وزیراعظم بھی بار بار کہتے ہیں تمام ہمارے ڈاکٹرز آہبان کہتے ہیں جو ڈاکٹرز کا مشورہ ہے جو حفاظتی تدابیر وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں اور وہ کوئی بہت زیادہ مشکل چیز نہیں ہے یہ ماس پہننا ہے جی فاصلہ رکھنا ہے آپ نے احتیاط برتنی ہے ہاتھ مصافہ کرنے کے اندر احتیاط کرنی ہے گلے نہیں ملنا عید کے لیے آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اگر آپ ان کا خیال کر لیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بد احتیاطی کی گئی اس کے باوجود کہ میں جیسے کہہ رہا ہوں وزیراعظم نے بار بار کیا تھا اگر ہم نے احتیاط نہ کیا تو حالات جو ہیں وہ زیادہ مشکل بھی ہو سکتے اور ہم نے وہ بھی دیکھا اور اس کے بعد سے بتدریج جو بہتری آ رہی ہے کل بھی میں نے کہا تھا میں پاکستانی قوم کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اور وہ باقی سب دوست بھائی بہنیں بچے جو ہیں بزرگ جو ابھی تک نہیں کر رہے ان سے بھی اپیل کرتا ہوں سادہ سی بات ہے آپ احتیاط کریں گے آپ ڈاکٹرز کی مشورے پر ان کی ہدایات پر حمل کریں گے آپ بھی انشاءاللہ تعالی صحت مند رہیں گے آپ کے پیارے بھی صحت مند رہیں گے ملکہ کاروار بھی چلے گا روزگار بھی لوگوں کو ملتا رہے گا آپ بد احتیاطی کریں گے تو اس کی پھر صدا ہمیں ملے گی اللہ الرحمن 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 جی اسلام علیکم آج ہم یہ ایک نئی فسیلٹی اسلامباد کے لیے جو بنی ہے اس کو دیکھنے کے لیے آئے تھے تیاری جو ہے وہ الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے یہ اسی کوشش کا حصہ ہے جو سارے پاکستان کے اندر کی جا رہی ہے کہ ایک طرف تو یہ جو ووا جو پھیلی بھی ہے اس کے اوپر قابو پایا جا سکے اور اس طریقے سے قابو پایا جا سکے کہ ساتھ ساتھ دوں کا روزگار زندگی بھی چلتا رہے اور دوسری طرف جو صحت کی سہولیات ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر لوگ بیمار ہوتے ہیں تو ان کے علاج کے لیے جو فسیلٹیز ہیں جو سہولت ہیں اس کو بھی تیزی سے اس کے اندر اضافہ کیا جا سکے اسی سلسلے کے اندر وزیراعظم کی ہدایات کے اوپر این ڈی ایم اے نے اس سپیشلائز ہاسپٹل کا پر کام کرو کیا تھا اور جیسے ایک نیشنل امرجنسی کی سپیرٹ کے ساتھ کام کیا گیا صرف چالیس دن کے اندر یہ فسیلٹی جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو مکمل کیا گیا اور یہ جو پوری اس اسپتال کی کہانی ہے وہ ایک قومی جذبے کو ریفلیٹ کرتی ہے جس طریقے سے ایک انقلابی طریقے سے ایک امرجنسی لے کر اور قومی فریضہ لے کر جس تیزیز مکمل کیا گیا اسی طریقے سے اس کو جب چلانے جا رہے ہیں اس کے جو شروع ہو رہا ہے جس طریقے سے ابتدا کی جا رہی یہاں پر کام کی وہ بھی قومی جذبے کی اظہار کرتا ہے اور یہاں پر جو لوگ ہمارے ڈاپٹرز ہیں جو ہیلک کے سٹاف ہیں جو سابائے ہیں ان کا میں خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور یہ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان ایٹس بیسٹ کہ جب مشکل کا وقت آتا ہے تو تمام پاکستانی جو ہیں وہ اپنے ملک کے لیے اور اپنے ملک والوں کے لیے خدمت کے لیے پرخلوص جذبے سے نکلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں جو جو ان کے بس میں اور وہی ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی تریاریاں تمام مکمل ہیں اگلے ہفتے وزیراعظم جو ہے وہ آ کر اس کا اقتطابی کر دیں گے اور جنرل افزل کو اس موقع پہ چیمن ان ڈی ایم اکو میں خصوصی طور پہ ان کو بھی خراج تحسیم پیش کرنا چاہتا ہوں جس طریقے سے ان کی ٹیم نے صرف یہاں نہیں سارے پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جو اضافہ کیا جا رہا ہے صحیح کی سہولیات کے اندر اور خصوصی طور پر جس چیز کی کمی محسوس کی گئی جو ایک کرٹیکل چیز بن گئی یعنی ایسے بیڈز جہاں پر اکسیجن سپلائی کی جا سکے چاہے وہ لو فلو اکسیجن ہو یا ہائی فلو اکسیجن ہو یا اگر کسی کو وینٹی لیٹر کی ضرورت پڑے تو صرف ایکوپمنٹ کی فراہمی نہیں لیکن وہاں پر اکسیجن سپلائی سسٹم سیٹ اپ کرنا وہ تمام سہولیات مہیا کرنا سارے پاکستان میں کام ہو رہا ہے اسلامباد کے اندر جو اگزسٹنگ ہاسپٹلز ہیں وہاں پیمس کے اندر پالی کلینک کے اندر سی ڈی اے میں فیڈل میں تمام میں کپیسٹی کا اضافہ کیا گیا ہے صرف پچھلے دو ہفتے کے اندر ایک سو نواسی بیٹس کا اضافہ کیا گیا تھا اور یہ جو فسیلٹی ہے دھائی سو بیٹس کی فسیلٹی انشاءاللہ اب اگلے ہفتے یہ بھی تیار ہو جائے گی تو میں پوری ٹیم کا لفظل کا انڈی ایم اے کی ٹیم کو اور تمام جو ڈاکٹرز ہیں یہاں پر ہیلتھ کے سٹاف ہیں یہاں پر ان سب کا میں شکریہ بیدہ کرنا چاہتے ہیں شکریہ 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 سندھ جہاں پر سب سے زیادہ کیسد ہے وہاں کے جو تاجر ہیں وہاں دوبارہ سے برس کانسلسل کر رہے ہیں اور سرسوں پر آگئے ہیں کہ ہمیں کاروبارت مکمل کھولنے کی جازت کی جائے تو کیا وہ گلتی دوبارہ رویٹ تو نہیں کی جائے گی جو چھوٹی اس کے اوپر ہوئی تھی اس پر کیا کہیں دیکھیں بنیادی طور پر بڑا بڑی سادہ سی ہے اور وزیراعظم بھی بار بار کہتے ہیں تمام ہمارے ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں جو ڈاکٹرز کا مشورہ ہے جو حفاظتی تدابیر وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں اور وہ کوئی بہت زیادہ مشکل چیز نہیں ہے یہ ماس پہننا ہے جی فاصلہ رکھنا ہے آپ نے احتیاط برتنی ہے ہاتھ مصافہ کرنے کے اندر احتیاط کرنی ہے گلے نہیں ملنا عید کے لیے آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اگر آپ ان کا خیال کر لیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بد احتیاطی کی گئی اس کے باوجود کہ میں جیسے کہہ رہا ہوں وزیراعظم نے بار بار کیا تھا اگر ہم نے احتیاط نہ کیا تو حالات جو ہیں وہ زیادہ مشکل بھی ہو سکتے اور ہم نے وہ بھی دیکھا اور اس کے بعد سے بتدریج جو بہتری آ رہی ہے کل بھی میں نے کہا تھا میں پاکستانی قوم کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اور وہ باقی سب دوست بھائی بہنیں بچے جو ہیں بزرگ جو ابھی تک نہیں کر رہے ان سے بھی اپیل کرتا ہوں سادہ سی بات ہے آپ احتیاط کریں گے آپ ڈاکٹرز کی مشورے پر ان کی ہدایات پر حمل کریں گے آپ بھی انشاءاللہ تعالی صحت مند رہیں گے آپ کے پیارے بھی صحت مند رہیں گے ملکر کاروار بھی چلے گا روزگار بھی لوگوں کو ملتا رہے گا آپ بد احتیاطی کریں گے تو اس کی پھر صدا ہمیں ملے گی